شوکت خانم چوک کو سگنل فری بنانے کا فیصلہ سدرم بائی پاس پر پروٹیکٹی یوٹنز بنانے کی تجویز نظریہ پاکستان رورتہ شوکت خانم اسبتال سڑک سگنل فری ہوگی مہنگائی کا توفان چینی کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی اکبری منڈی میں چینی کا تھیلہ سو روپے مہنگا پول سیل میں چینی ایک سو سولہ اوپن مارکٹ میں ایک سو بیس روپے کلو ہو گئی چاول کے دام بھی بھڑ گئے میاری چاول دس روپے اضافے کے بعد چار سو دس روپے کلو ہو گیا دور دہی بھی مہنگا ہو چکا شوکت خانم چوک کو سگنل فری بنانے کا فیصلہ سدرم بائی پاس پر پروٹیکٹی یوٹنز بنانے کی تجویز نظرگیہ پاکستان روڈتا شوکت خانمہ سبتال سڑک سگنل فری ہو گئی سمنباد اندر پاس منصوبہ گلے کی ہڈی بن گیا پیش رکھ پتپن فیصل سے آگے نہ بھر سکی تحال خدائی بھی شروع نہ ہوئی لڈی اے اپنی ناکامی دوسرے مہگ موپر ڈالنے لگا منصوبے کی ناکس پلاننگ سے شہروں کو مشکلہ آتا ڈی جی الڈی اے کی زیر صدارت اجلاس شہر میں جاری ترکیاتی کامو پر تبادلہ خیال لاہور بریج 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک منصوبے پر کام تیزی سے جاری لیسکو نے تابیر میں ہائل بجلی کے پولز منتقل کر دیئے چلڈن اسفتال کے سامنے سے بجلی کی املاف کو منتقل کیا گیا ہے پنجاب میں ریئر منظور شدہ پولیس چوکیا ختم کرنے کا حکم گرفتاریاں اور انویسٹیگیشن متعلقہ تھانوں میں ہوں گی آئی جی اسبان انور نے عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی لاہور پولیس کو لائپ مونیٹرنگ کے لیے سیف سیٹیز کیمرو تک رسائی دینے کا فیصلہ آٹھ لاکھ پرائیویٹ کیمرو کی جیو میپنگ ہوگی یونیورسل ہیلٹھ انشورنس پروگرام کو پانچ چرب کا کٹ میک میں صحف نے سفارشات کی مخالفت کر دی فنڈ پی کے آلائی انڈوبمنٹ فنڈ کو دیے جانا ہے احساس فصیلہ تعلیم ڈیجیٹل کے لیے ریجسٹریشن شروع پندرہ لاکھ پس ماندہ بچوں کو تعلیمی سہولیات ملیں گی لڑکوں کو پندرہ سو اور لڑکیوں کو دو ہزار روپے مہانہ دیا جائے گا آن لائن ریجسٹریشن سسٹم اور ایپ متعارف آلائنس نہیں تو الیکشن ڈیوٹی بھی نہیں اساتیزہ نے آلائنس نہ ملنے پر الیکشن ڈیوٹی سے صاف انکار کر دیا ایکڈیمک سٹاف ایسوسییشن کا جی سی یونیورسٹی کے ایگزیکٹیو کانسٹ کے اجلاس میں فیصلہ ادھر پنجاب کے سرکاری سکولوں میں اساتیزہ کے اعتبادوں کا آغاز پچیس مئی سے ہوگا پاکستان ڈیف ایسوسییشن کا چیرنگ کراس پر احتجاج قوت سمات اور گویائی سے محروم افراد کا صفیم رات کے لیے احتجاج زلین تضامیوں کے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات آئندہ ہفتے کارنر میٹنگ بلانے کا وانہ محمدی روڈ عرصہ درا سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ کھڑوں کے باعث حادثات معمول بن چکے اہلی علاقہ کو عام دورف میں مشکلات بھوگے وال روڈ شالی مارک بھی خستہ حال جبکہ شیلر جوک سے آلیا ٹاؤن اور شالی مارک سکیم کے تاجر پریشان کہتے ہیں دھول مٹی اور کھڑوں کے باعث کاروبار تباہ ہو چکا بغیر لائسنس ڈرائوینگ کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن پہلے روز سولہ ہزار شہریوں کو جرمانے دو ہزار روپے پیکس جرمانہ کیا گیا لرنر پرمیٹ رکنے والے ساٹھ ہزار سے زیاد شہریوں کو وارننگ زائد المیاد لائسنس رکھنے والوں کو تنبیح انجاب اسمبلی بحالی کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد درخواست کزار پر ایک لاکھ روپے جرمانہ آئید جسٹیج شاہد کریم نے استفسار کیا کہ درخواست کزار کون ہے شہری کا اسمبلی بحالی سے کیا تعلق ہے عمران خان کے خلاف ایک سو اکیس مقدمات ہائی کورکہ تفتیشی کو کیسز کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم اگر ملزم بے گناہ ہے تو بے گناہ لکھیں ورنہ قانون کے مطابق چلیں جسٹیس علی باکر نجبی کریم آرکس مقدمات کو یک جاکت نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے درخواستوں پر سمات انیس ماہ تک ملتبی عثمان بزار کی کیسز کی تفصیلات کے لئے درخواست ہائی کورٹ کا انکوائرز کی ریپورٹ انیس ماہ کو پیش کرنے کا حکم ادھر فراغ گوگے کی لیگل ٹیم نے ایف آئی اے اور انٹر پول کو قانونی نوٹس پچھوا دیا لکھا مقدمہ ایف آئی اے کے دارہ اختیار میں نہیں کاروائی سیاسی بنیادوں پر کی جا رہی ہے سابق پرنسپل سیکرچی محمد خان بھرتی کی جہلم جیل منتقلی ملزم کو سہولیات نہ دینے کے خلاف ہائی کورٹ میں سمات ہائی کورٹ کا آئی جی جیل سمیت دیگر پری کین کو نوٹس پنجاب حکمت کی جانم سے درخواست کی مخافت شہباز کریٹیو کورنر گارڈن ٹاؤن کے خلاف ڈگری جاری درخواست گزار کو ساڑھے چھے لاکھ روپے واپس کرنے کا حکم ساریف کے مطابق چھادی کی تقریب میں ناکز کھانا دیا گیا شیشے کا ڈانس فلور بھی تیار نہیں کیا مردم شماری میں زلے انتظامیہ کی ناہلی ایک ماہ سے زائد ہو گیا انتظامیہ مردم شماری مکمل کرنے میں ناکام دی سی نے پہلی دفعہ مردم شماری میں خالی رپورٹ ہونے والے چھے گھروں کی چیکنگ کی ری چیکنگ کامل مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت مریم نباز کا موڈل ٹون پارٹی سیکٹیریٹ کا دورہ جیف آرگنائزر مسیم ایڈنون کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں تنظیمی امور پر دبادہ خیال جا گیا ای ٹی اے اسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں سازشی آناسر کو لٹکائے بغیر عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا دوزار سترہ کی بینکاب ہونے والی سازش اپسوسناک ہے سازشوں سے مخاربت قوتوں کو فائدہ پہنچایا گیا مسیم ایڈون کی رہنماؤں جاوید لطیف کی فیس کونٹرمز پرپیز الہی کے الزامات جھوٹ حکومت کسی دھمکی یا دباؤ میں نہیں آئے گی ترجمان پنجاب حکومت آمیر میر کا پرپیز الہی کو جواب کہا جھوٹے الزامات نہ لگائیں اتنے دلیر ہیں تو نیب کو ٹھیکے داروں سے رشت فصولی کے لیے خط لکھیں اب چوری اور سینہ زوری نہیں چلے گی امران خان سے چہدری پرپیز الہی کی ملاقات پنجاب میں الیکشن اور عدالتوں میں زیرے سمات کیسز پر تبادلہ خیال چہدری راسے کے الہی بھی موجود تھے تحریک انصاف کے جلسوں کی تیاریاں بھی جاری مصرر جمچیت کہتی ہیں کہ سارے جلسے دن کی روشنی میں ہوتے ہیں شاہستہ پربیز کی این اے ایک سو تین تیس میں گھولی کو چہری علی پربیز ملک بھی ہمراہ تھے حلقہ کی عوام کے مسائل سنے میاں سلیم ملک حمزہ امین گل خان کی شرکت جبکہ مسلم اگنون نیبر بینگ پنجاب کا نصیر آباد میں اجراس سید مشتاق حسین چودری سجاد گجر شرک ہوئے ارجنٹائن کی صفیر کا دورہ لاہور مزنگ میں فکشن ہاؤس دیکھا ظہور احمد خان کے مہمان صفیر کو بریفنگ جرمن صفیر بھی لاہور میں مصروف ترین دن جبکہ لیگل ایڈسل گلبرگ کی ٹیم سے ملاقات نیدہ علی، حفظہ علی، انیس مشہود آن کازمی کی شرکت پنجاب یونیورسٹی میں تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا پہلا دن شعبہ تاریخ اور مطالعہ پاکستان نے احتمام کیا کازکستان کے صفیر کی خصوصی شرکت پرفیسر ڈاکٹر شاہد مونی پرفیسر ڈاکٹر خالد محمود کا اظہار خیار مہمان صفیر کا کازکستان ہاؤس کا بھی دورہ دو طرفہ تعلقات پر دیکھیں لاہور چمبر کی انتخابات کے لیے جور تور تاجر رہنماؤں کا لاہور بزنسمن فرنٹ کی ہماریت کا اعلان لاہور بزنسمن فرنٹ کی ایکسیکٹی بارڈی کا اجلاس ہوا امجد چودری سعید امزمت شاہ ملک زمان نصیب کی شرکت جبکہ میاں ادریس اکبر برٹ امتیاز خان امجد علی بھی شریک ہوئے تہلی سیمیا کے عالمی دن پر آگاہی وارک پاتمہ جناہ میڈکل کالیج سے سرگنگارام تک وارک وائس ٹانسلر خالد مسود گوندل سمیر دیگر شخصیات کی شرکت ریاز منصور چرسٹ کے تحت تہلی سیمیا ڈے بنایا گیا صدر ہارڈ روڈ بابر محمود محمد نفیس سمیر چینیوں کی شرکت ادھر فوڈ آتھارٹی کے منازمین نے سندس فاؤنڈیشن کو خون کے اتیار جمع کرائے ان میں نسطر فاؤنڈیشن کے زیرے احتمام بھی آگاہی وارک ہوئی نیشنل گیمز کے لیے قومی ویٹ لیفٹنگ کے کھلاڑیوں کا تربیتی کین کوچ اکیل بٹ کی نگرانے میں گیارہ خواتین کھلاڑی شریک مدھر سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کا بحالی پروگرام مکمل ایتھلیٹکس فیڈلیشن کا ٹریننگ کے لیے جرمنی بچوانی کا فریسلہ ارشد ندیم میشن چیمپینشپ میں شرکت کریں گے